اسلام علیکم بچوں ہم پڑھ رہے ہیں How teachers learn اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے پڑھا ہم اس کو تھوڑا دھوڑائیں گے پھر آگے پڑھیں گے بولتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے کہ بچے اساتحزہ کے ذریعے ہی سیکھتے ہیں لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں جب اساتحزہ کچھ باتیں بچوں کے ذریعے ہی سیکھتے ہیں یا بچوں کے ساتھ مل کے یا بچوں کے ساتھ اپنے سلوک کے دوران بیدہ ہوئے حالات سے سیکھتے ہیں تو بچوں چلو آگے ہم سبق کو پڑھیں گے ہم آگے اس لسن کو پڑھیں گے There then popped into my mind an experience I had had some years before and had completely forgotten one day I took a sheet of printing in some Indian language and tried to find the words that occurred most often on the page it was amazingly difficult at first the page looked like nothing but a jumble of strange shapes even when I was concentrating on one short common word it took a long time before I could recognize that word at sight and pick it out of the others often I would go right by it without noticing it تم ہی اچانک میرے ذہن میں میرا ایک ایسا تجربہ آیا جو مجھے کچھ سال پہلے ہوا تھا اور جیسے میں اور جسے میں پوری طرح بول چکا تھا ایک دن میں نے کسی ہندوستانی زبان میں چھپا ہوا کاغذ لیا اور ان لبزوں کو ڈوننے کی کوشش کرنے لگا جو اس سپے پر بار بار آئے تھے یہ کام حیرت انگیز طور پر مشکل تھا پہلے تو وہ سپے عجیب شکلوں والے بے ترتیب ایک بے ترتیب سے مجموعے کے علاوہ اور کچھ نہیں لگتا تھا یا تک کہ جب میں ایک محقصر عام لبز پر توجہ دے رہا تھا تب بھی مجھے بہت وقت لگا اس سے پہلے کہ میں اس لبز کو پہچان پاتا اور اسے دوسروں سے الگ کر پاتا اکثر میں بالکل اس کے قریب سے نکل جاتا اسے دیکھیں بنا ہی اسی طرح ایک بچے کو حرف اور لبز کی شکلوں سے عادی ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے لبزوں کی شکل کے بارے میں اس نکتہ تک پہنچنے میں جہاں وہ ایک ہی ناظر میں یہ دیکھ سکے کہ یہ لبز اس لبز کی جیسا ہی ہے اور یہ دوسرا لبز بلکل الگ ہے اس لئے ہمیں اسے وقت دینا چاہیے اور اس بات پر حیران یا پریشن نہیں ہونا چاہیے جو سست روئی اور امکانہ گلتیوں کی جیسی لگتی ہیں ہی ناظر میں جب کوئی بچہ ایک صفحے پر دو لفظوں کو دویل وقت تک دیکھنے پر یا دیکھے بغیر کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں اچانک چلا اٹھتا ہے وہ اب اور وہ اب میں سمجھا وہ ایک جیسے ہیں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ کوئی معمولی سی بات ہے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ بچے نے ایک صحیح اور اہم دریافت کی One of the reasons why children from unlettered homers are at a disadvantage when they start learning to read may be that they lack this familiarity with the shapes of words and letters this may also be a reason why we should give children time to get used to and familiar with the look of letters and words before beginning and any kind of formal instruction In fact, this is a very good reason among many others for letting the child himself, herself decide when he, she wants to start to read ان وجوہات میں سے کہ ان پر خاندانوں سے آئے بچے نقصان میں کیوں رہتے ہیں جب وہ پڑھنا سیکھتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں الفاظ اور حرف کی شکلوں کی اچھی واقفیت نہیں ہوتی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی بازہ ابتہ ہدایت کرنے سے پہلے بچوں کو حرف اور الفاظ کی بناوٹ کے بارے میں آدھی ہونے اور واقف ہونے کے لیے وقت کیوں دینا چاہئے حقیقت میں بہت سی وجوہات میں سے یہ ایک بہت اچھی وجہ ہے بچے کو خود یہ کر دینا کہ وہ پڑھنا کب شروع کرنا چاہتا یا چاہتی ہے not long ago a teacher was telling me about her work with young disadvantaged children who could not read or did not read at one point she said we have plenty of books in the classroom and they all like to use them but they don't read them they just run over the classroom run over the pages and look at them how can i get them interested in reading them i made a suggestion or two that see what helpful at that time only later did i realize that for children who had hardly ever seen any the schedule looking at books was a sensible and almost a necessary first step to reading before these children began to think about what particular letters and groups of letters said they had to get familiar with the look of letters in general just as a child learning to talk must first become familiar with the sound of talk زیادہ وقت نہیں ہوا جب ایک استانی مجھ سے ننے پسماندہ بچوں کے ساتھ اپنے کام کے بارے میں بات کر رہی تھی وہ بچے جو پڑھنی سکتے تھے یا جو پڑھتے نہیں تھے ایک نکتے پر آ کر وہ بولی ہماری پاس جماعت کے کمرے میں ڈیر ساری کتابیں ہیں اور وہ سب ہی ان کا استعمال کرنا بسند کرتے ہیں لیکن وہ انہیں پڑھنے پڑھتے نہیں ہیں وہ صرف ورق پلٹتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں میں ان کے اندر ان کتابوں کو پڑھنے میں دلچسپی کیسے پائدہ کر سکتی ہوں میں نے ایک یہ تجاویز دی جو اس وقت محفید ثابت ہوئی صرف بعد میں ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ ان بچوں کے لئے جنہوں نے پہلے کبھی کوئی کتاب نہیں دیکھی کتابوں کو اس طرح سے سرسری دیکھنا بھی سمجھداری اور تقریباً یقینی طور سے پڑھنے کی طرف پہلا ضروری قدم تھا اس سے پہلے کہ بچے یہ سوچنا شروع کرے کہ مخصوص حروب اور حروب کے گروہوں کے کیا معنی ہیں انہیں حروب کی سادہ بناور کے بارے میں عام طور پر واقف ہونا پڑتا تھا بلکل اسی طرح جیسے کہ کوئی بچہ بولنا سیکھ رہا ہو تو اسے پہلے بولنے کی آواز سے واقف ہونا پڑتا ہے